بہت سارے سوال پوچھے گئے کہ غیر ضروری خیالات جو ہر وقت ہمیں ستاتے رہتے ہیں اور ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سلسلے میں کیا کیا جائے گو اس سوال کا مکمل جواب دینا ممکن نہیں اس لیے کہ یہ ہر ایک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس پرابلم کو کیسے ہینڈل کرے تاہم اس سلسلے میں میں نے کچھ جرنلائزڈ باتیں سوچی ہیں اور سب سے بہترین طریقہ اس کے جواب دینے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ریل کیس اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ چند بہت مفید باتوں کا پتہ چلے جن کے ذریعے سے غیر ضروری خیالات سے نجات حاصل کرنے اور ان سے چھٹکارہ پانے کی کچھ نہ کچھ تدبیر آپ کی سمجھ میں آسکے شکریہ اس کو ریکارڈ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اور سٹوڈنٹس کو اور آپ کے جیسے پرابلم ہیں ان کی یا پیشنٹ کی مدد کر سکے تو یہ آپ کی اجازت سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور اگر یہ میں اس کو ڈسپلی کہیں گے تو آپ کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا اللہ آپ کو عجل دے گا اس کا انشاءال ویسے آپ ہماری بیٹیوں کی طرح چھوٹی مینوں کی طرح ہیں سلام علیکم دسو کی اندہ اردو بولوے پنجابی جیسے آپ بردو بولنے پنجابی جیسے مرضی بولیں بتائیں کیا پرابلم کیا ہے جو آپ نے بتایا تھا پرابلم یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے مجھے کوئی بھی کچھ کہہ دے ٹینشن بہت زیادہ لے لیتی ہوں میں اور یہ نہیں کہ اگر چھپ کر کے بیٹھ چھو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو چھپ کر کے بیٹھ چھو تو خود ہی اندر ہی اندر ختم ہو جائے بات نہیں لڑائی جگڑا بہت زیادہ کرتی ہوں بات کو جیسے بندہ کھینچ لے لمبی کر ہی جائے اپنی پاس صحیح باتیں جوڑ جوڑ کے بتاتی رہتی ہوں یہ کہہ دیا اس نے وہ کر دیا یہ کر دیا آپ کو خود بھی احساس ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے بات تو کسی نے چھوٹی سی کر دی بات تو چھپ کر کے تو وہیں ختم ہوگی لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے بات کو خود ہی لمبا کر دیا لیکن آپ میرے پاس تو آئی تھیں گردن کے نیچے اپنی گلٹی کا علاج کرانے کے لیے آپ نے پوچھا تو میں نے سارے مسائل بتا دیا تو وہ جو آپ کو گلٹی تھی وہ صرف آپ کا دماغ ایک بہانہ بنا رہا تھا تو اس گلٹی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا گردن کو کچھا ہو رہتا ہے بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے اور آپ کے سر میں درد رہتا ہے سر میں درد تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہے یا بیسے ہی میرے نا بہت زیادہ درد ہوتی ہے تقریباً ہفتے میں تین چار بار اور اتنا درد کرتا ہے نا کوئی بھی پین کلر لے لوں اسے نہیں سکون ہوتا ہے صبح زیادہ درد ہوتا ہے کسی ٹائم باز ٹائم تو صبح سو کے بھی اٹھوں اسی ٹائم شروع ہو جاتا ہے نیند کیسی آتی ہے نیند درد صاحب اتنی پرسکون نہیں ہے جیسے نہ تو جاگری ہوتی ہوں نہ سو رہی ہوتی ہوں جب صبح اٹھتی ہیں تو فریش محسوس کرتی ہے کی نہیں نہیں فریش نہیں ٹھیک ہے اور کھانے کی ترتیب کیسی ہے کھانے بس کسی ٹائم تو ٹھیک ہے کھا لیتی ہوں جتنی بھوک ہو کسی ٹائم تو بلکل بھی ایک نوالا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا صحیح ہے شادی شتا ہے آپ جی دو بچے ہیں میرے بچے کیا عمریں ہیں بچوں کی بیٹا میرا ساڑھے تین سال کا اور بیٹی دو سال اچھا بچوں کو تو نہیں ڈانٹ تھی بچوں کو بھی ڈانٹ لیتی ہوں چھوٹے سے بچے کو ڈانٹ لے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر اس نے کوئی تھوڑا سا بھی کمرے کی کسی چیز کو چھیڑ دیا اگر اپنی پساندگی کوئی چیز لے لی کسی ٹائم تو چلو ٹھیک ہے لے لو کسی ٹائم تو بہت زیادہ ڈانٹی اس وجہ سے ہاں جی مار بھی لیتی ہوں کسی ٹائم بچوں کو اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے حزبن حزبن اسی بات پہ زیادہ نراز ہوتے ہیں کدھر ہیں وہ بچوں کو بچوں کو نراز ہوتے ہیں وہ اسی بات سے زیادہ نراز ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہ کچھ کرو لیکن یہ کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کیفیت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ اس کو دور بھی کرنا چاہتی ہیں میں بالکل کرنا چاہتی ہوں شادی کو میرے پانچ سال ہو گئے ہیں پہلے تین سال بہت پرسکون گزرے ہیں کسی نے کچھ بھی کہا دیا برداشت کا لیا کمرے میں داس منٹ بیٹھ کے خود سے رو بھی لیا تو آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب پہلے بھی لوگ کہتے تھے تو ان کا قصور نہیں تھا آپ کا ہی تھا نہیں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کتنے بہت بھائی آپ ہم ماشر آٹ آپ کا کون سا نمبر میرا پانچ کا گھر میں کیسا حالات تھے گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگری کوئی مسئلہ نہیں تھا شادی میں آکھے شادی کے بعد اور اب دو سال یہ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ میرے دیور ہے دیور ہے اچھا چھوٹا بھائیوں کی طرح ہی ہوتا ہے دیور یہ آپ کے عزیز ہی ہیں آپ کے خامد ہیں اچھا تو وہاں گھر میں کوئی مسئلہ ہے گی تو دیکھیں بلکل ایسے آپ کو لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ان سے اچھی دوستی ہوگی تو ان سے تو اچھی دوستی ہوگی بلکل بڑی بہنوں کی طرح بہت بہت اچھے ہیں یہ نہیں ہے کہ کاروالے وہ جیسے درانیوں جٹھانیوں میں تھوڑی سی بات ہوگی وہ بھی نہیں ہے وہ ہے تو وہ کوئی نہیں ہے وہ مجھے سابی کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے جہاں کٹھے لوگوں وہاں تو ہوتا ہے میں پہلے دوستا برداشت کرتی تھی لیکن آپ نہیں کنٹرول کرتی نا خود پر میں بہت زیادہ اب یہ بتائیں کہ اس سارے میں اگر ہم سو نمبر دیں اس میں سے کتنا کصور آپ کا ہے سو میں سے اور کتنا گربا کی لوگوں کا باقی دنیا کا ہے یا آپ کے معاشرے کا کتنا کصور ہے اگر گلت بات کہیں تو پھر تو میں اپنے تیس پرسنٹی لوں گی اگر زیادہ بولنے کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے اگر کو بندہ یہ بتانی ہے آپ وہ ڈاگ ساو کیا مسئلہ ہے پہلے تو اگر کسی نے غلط کہا دیا صحیح کہا دیا کوئی مسئلہ نہیں میں برداشت کر لیتی تھی یہ نا کہ اپنے حضبن پر تھوڑا سا غصہ نکال لینا وہ بھی بہت اچھے ہیں نکلاو میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں آپ کو کوئی قصور ہے یا آپ کو بخار ہو جائے آپ کو قصور ہے کسی کو یرکان ہو جائے تو کوئی قصور ہے یہ جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ جان کے ایسے کرتی ہیں ہمارے جسم کے اندر بعض کیمیائی مادے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا مزاج گو مطاق گو ہمارا محول بھی اس کو متاثر کرتا ہے ہماری ٹریننگ بھی متاثر کرتی ہے لیکن یہ کہ وہ یہ ایک بیماری ہے بسیقلی جس طرح پھوڑا نکلنا ایک بیماری ہے جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو سکتا ہے اس طرح ہمارا مائنڈ دماغ نہیں کہہ رہا دماغ کا تو تو رسولی ہو گئی کوئی مرگی ہو گئی دماغ نہیں میں کہہ رہا آپ کا مائنڈ جو ہمارا سوچنے والا دماغ ہے اس میں باز کا پرابلم ہو جاتا ہے یہ تو مجھے ڈاک صاحب میرے محساس مدنے لوں نے بتایا آپ جیسے پہلے تھی بیسے آپ نہیں ہیں بہت چیز پہ جائیں گے ایک تو اس کام کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے سیکیٹریسٹ اس سے رابطہ کرنے کی ضلط ہے وہ میں آپ کو بھی بعد میں بتاتا ہوں دوسرا تھوڑی سی ہدایات آپ کے لیے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان خیالات سے لڑائی نہیں کرنی جیسے آپ کے ذہن میں خیال آگیا غصے کا آگیا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کیوں خیال آگیا کیوں خیال آگیا اس کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دیتی یہاں پھوڑا نکلائے نا آپ کا اس کا علاج کرائیں دعائی کریں جو آپریشن کرانا ہے وہ کریں لیکن ہر وقت پھوڑا 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 نہ کرتی رہے آپ کو یہ خیالات آتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آنے دیں ابھی دروازہ کھلا تھا نا وہ لڑکا آئے تھا بلال ابھی یہ ارم جو ہے یہ چلی گئی یہ آکے آپ سب بیٹھ گئے یہ آگیا آگیا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا اس طرح اپنے خیالات کو بھی دیکھتے رہے ہیں یہ خیال آگیا یہ خیال آگیا یہ آگیا یہ چلا آگیا ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ خیال آپ ہیں میری بات سمجھ جاری ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ فرزانہ وہ خیال ہے لیکن فرزانہ خیال نہیں ہے خیال اور ہے آپ اور ہے جب ہم کہتے ہیں نا میں نے غصہ آگیا کہنے ایسا نہیں ہوتا میں نے غصہ نہیں آیا غصہ الگ ہے میں الگ ہوں یعنی غصہ آپ نہیں ہیں جیسے یہ کپڑے آپ نے یہ فرزانہ نہیں ہے یہ فریانہ کی چادر ہے تو جیسے چادر آپ کے اوپر ہے نا اس طرح غصہ آپ کو پکڑ لیا غصے نے لیکن غصہ آپ نہیں ہے یہ پانٹ سمجھا گی جس وقت آپ کو یہ آپ یہ مش کریں جب بھی میں آپ کو ایک اور بھی ٹیکنیک بتانے لگا ہوں پھر میں آپ کو دبائیوں والی بات بتا ہوں کوئی دبائیاں بھی آپ کو ضرورت ہوں گی جس وقت آپ کو یہ خیالات آتے ہیں نا آپ ان خیالات کو آنے دیں صرف alert رہیں چکننے رہیں اور دیکھ لیں کہ مجھے خیالات آ رہے ہیں ان سے لڑائی نہ کریں یہ نہ کہہ میں خیال نکل جائے خیال نکل جائے بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں رب صاحب پتہ نہیں وہ ایک سال ہو گیا بھائی میرے بھی مجھ سے چھوٹا ہے اس کی دیت ہو گیا اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے ے مجھے لیکن امومن ہمارا دماغ جو ہمارے س cellular ہوتی ہے اس کو ایک بہانہبریں تاہرنا لیتا ہے جب اس کی طرف ہقت جس جس ادعب میں ہوگی ہوتی ہی نا ہم موضوع simcon کا ہ ہوت Mond celeستقب سکتہیں سے پھر نگ سے ہ expressed آ رہے ہیں تو رؤی مناسب پھر دنگ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کو کھتے ہیں جب بھی ہمیںねぇVIN جن کو من جاتی تی تو ہم ہر چیز اس پر ڈال دیتے ہیں کہ میں کیا کروں میرے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہوگی وہ بھی ہمارا دماغ کی چکر دیتا ہے تو ہم بات کو محصر کرتے ہیں دیکھیں ایک تو کچھ تو دبائیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی جو ایک سیکیٹرک ریکوارمنٹ ہے آپ کی جتنی اس کے علاوہ آپ نے خود مشک کرنی ہے اور ایک چھوٹا سی ٹیکنیک ہے چھوٹی سی ٹیکنیک ہے اردو پڑھ لیتی ہیں آپ یہاں لکھیں مجھے غصہ آیا ہوا ہے ہوا ہے مجھے غصہ آیا ہوا ہے ٹیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ سمجھے ایک تعویز ہے اس کو آپ نے یوں پکڑ کے نا تو یہ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی جیب میں ڈال کر لیں اور آپ پتہ کیا کرنا ہے جس وقت آپ کو وہ قیفیت ہونا صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کاغذ پکڑ کے نکال کے دیکھنا ہے آپ حیران ہوں گی کہ ایسے لگے گا آپ کو جیسے یہ جدو ہو گیا ہے جو ہی آپ کو وہ قیفیت ہوگی آپ کاغذ نکالیں گی نا آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا ٹیک ہے تو نمبر ون پہلا کام کیا کرنا ہے خیالات کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے خیال آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں آجا اے امن غصہ آیا ہے امن غصہ آیا ہے جب آپ ایسے کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا لگے گا خیال اور ہیں آپ اور ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گی تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوا ہوا ہاں خیال ہیں جو آ رہے ہیں آپ کو تو تھوڑی دیر بعد آپ کو خیالنا الگ الگ نظر آنے شروع جائیں گے وقت لگے گا لیکن ایسا ہونا شروع جائے گا نمبر ایک نمبر دو یہ آپ نے یہ تاویز میں نے آپ کو دیا بابا جی نے جو پڑھ کے تاویز دیا صرف چونکہ جس ہم جس وہ غصے میں ہوتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں جو دو میں غصہ آوے نا تو میرا کاغذ کٹ کے دے دینا ہے تو جتنی دیر میں کاغذ ملے گا نا آپ کا غصہ چلا جائے گا اور کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کو دی جائیں گے کچھ اور بات پوچھ نہیں